ہر مارے نفسیات کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے ملیز کو چیک کرنے کے لئے لیکن سائیکالوجی لفظ سائیکو سے یعنی روح سائیکو کا مطلب ہوتا ہے روح اولوجی علم کے کہتے ہیں اور یہ بیسیکل علم نفسیات روح کا علم ہے تو روح کی ہی اس میں ساری وہ باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں جس کا جسم کے اوپر ایک نمائع آپ کو اظہار نظر آتا ہے بزریا نبض ہم بہت آنے جب نبض چیک کرنے کے لئے اونگلیاں رکھتے ہیں تو نبض کی وہ جو پلسیٹنگ ہے وہ جو نبض کی دھڑک ہے اس کی شدت اتار چڑھاؤ اور کتنی گرائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح جو دل کے اندر ہوتی ہے یعنی روح کا مقام اور گھر دل ہے تو اس کے اندر اب ایسی کون سے خرابی واقعہ ہے یا روح کے اندر ایسی کیا مسائل درپیش ہیں جس سے انسانی جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہوئی ہیں کیونکہ روح کے اندر بزات خود روح ایک عمر ربی ہے عمر ربی کے بعد ایک ایسا ایک تھرٹرات دل کے اندر ملتی ہے دل کو ایک ایسی طاقت ملتی ہے جس سے دل خون کو پانک کر کے پروجی صدق پچھاتا ہے تو جب روح کو کسی وجہ سے کوئی پرشانی لائق ہو یا کسی وجہ سے کوئی خرابی لائق ہو تو لامی ماتہ دل کی دھڑکن متاثر ہوگی اس کا کمی بیشی کا تعلق بیسے سے ہوتے ہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ غصے کے وقت آپ کا اپنی پی ہائی ہو جاتا ہے اور آپ خوف کی وجہ سے آپ کی دھڑکن دل کی تیز ہو جاتی ہے تو وہ ایسے چیزیں نمائے کسی طرح ہوتی ہیں تو اصل یہ روح کہیں اتار چڑھاؤ ہے روح کی بچانی اور خوف ہے جو دل کو پر واقع ہوتی ہے اور پورا جیسے متاثر ہوتے ہیں تو ایسے میں روح کو جب ایسے مسئل درپیش ہو تو بیسیکلی دل کے اوپر بھی اثرات پیدا ہوتے ہیں جس سے مریض کے اندر تھکاوٹ دل کی اوپر بوجھ بچینی اور سر میں درد ہونا دماغ محفت دکھائی دینا کچھ کام نہ کرنے کے دل کرنا گھر بیٹھے رہنا سستی کا ایک مظہرہ کرتے رہنا اور کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی حساش بشاہ یا خوشی کی کوئی رمک مظر نہیں آتی تو اصل یہ وہاں پہ ایک مارے نفسیات کا کام ہے کہ بطور نوض روح کی تشکیل کے بعد وہ پوائنٹ جو ایک سال کے اندر اس کے ساتھ گزرے ہیں کوئی ناکامییں گزریں ہیں کوئی اس سے مایوسی ہوگی کسی کامیں کسی کام اس نے بڑی میند کی ہو تو اس کو شاید پورا نہ ہو یا اس پر کچھ ایسی الزامات لگائیں گے ہو جیسے کہ یہ ایسا بندہ نہ ہو تو ان چیزوں کو کھوج لگانے کے لیے مارے نفسیات کو سوال جواب کرتے ہیں بعد ازاں یہ پوائنٹ نکلنے کے بعد مریض کے چکوں سے مکار دی جاتی ہے جس سے اس کی سمت اس کی ڈریکشن جو ہوتی ہے مریض کی ایک درست سنن بھی کھار دی جاتی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی نمائن دماغ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اب ایسے مریض کو آپ دوسری ڈپریشن کا مریض سمجھ لیتے ہیں دماغی تناؤی بنا لیتے ہیں اور جہان کی آپ میڈکیشن بھی کھار جاتے ہیں جس کا وہ وقتی طور پر سکون تو سواتا ہے کچھ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ اس کا مستقل نہ کوئی تشکیز کی گئی ہے نہ اس کا کوئی علاج ہوا ہے تو وہ پوری زندگی ان میڈیسن پر چلتا رہتا ہے اور ان میڈیسن کا بہت زیادہ سیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو کسی بھی مریض نصیات سے سب سے پہلے نمبر دیکھنے کی ترخواست کرنی چاہئے اگر مارے نصیات آپ کی نمبر دیکھنے نہیں جانتا تو میرا نکھ خیال کہ کوئی اچھا مارے نصیات ہے تو وہ ایک ڈگری ہڈر تو ہو سکتا ہے لیکن شاید وہ بطوری ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا بلکہ ایک رٹی رٹی فرمولی اور بوس کو پڑھ کر ڈگری اسے لینے کے بعد آپ علاج کی طرف اس کو جو مسائل کا سامنے اس میں نکامی کی وجہ یہی شو کرتی ہے کہ مارے نصیات درست نہیں ہے آپ درست بندے کے پاس لے گئے آپ کا مقصہ یہ تو نہیں ہے کہ بہت بڑی جنورسٹی سے یا یورپ کنٹر سے وہ پڑھ کر آ گئے اور وہ واقعی حرف آخر ہو گئے بلکہ علاج کے لیے ایک اچھی بند کے بعد جانے کے لیے آپ کو جانا چاہیے اور علاج مقبل کر آ کے اپنے زندگی کو بہترین طریقے سے جینا چاہیے